بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لئے نیو جاب لے کریں ہوں جو کہ بینک آف خیبر میں جاب آئی ہوئے ہیں جس میں آپ پورے پاکستان سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں کون سی جاب آئی ہوئے ہیں کتنی جاب آئی ہوئے ہیں اور اس میں کیسے اپلائی کرنا ہے ساری ڈیٹیل آپ کو اسی ویڈیو میں شیئر کرنے والا ہوں اس لئے دوستو ویڈیو کو پورا واج کا نام نہیں ہو چینل کو سبسکرائب لازمی کا دینا ہے دوستو آج جو جاب آئی ہوئے ہیں یہاں پر دیکھیں دوستو کرنٹ اپنے جاب اس میں ہیڈ برانچ آڈیٹ یونٹ کی جاب ہیں اس کے بعد سینئر آئی ٹی آڈیٹ افیسر کی جاب ہیں اس کے بعد آڈیٹ افیسر ریجنل آڈیٹ افیسر کی جاب ہیں کال سنٹر یونٹ کی جاب ہیں فون بینکنگ افیسر کی جاب ہیں اس کے بعد کوالٹی ایشورنس افیسر کی جاب ہیں سینئر ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریشن کی جاب ہیں افیسر آئی سی ایف آر انٹرنل کنٹرول آور فینانشل ریپورٹنگ کی جاب ہے اس کے بعد نیکسٹ پرڈکٹ ڈیولیمنٹ ریسارچ ڈیپارٹمنٹ کی جاب ہے اس کے بعد اگریکلچر کریڈٹ افیسر کی جاب ہے برانچ منیجر کی جاب ہے برانچ سرویس افیسر کی جاب ہے برانچ اپریشن منیجر کی جاب ہے برانچ اپریشن منیجر کی جاب ہے برانچ اپریشن منیجر کی جاب ہے اس کے بعد ریٹیل بینک افیسر کی جاب ہے اس کے بعد نیکسٹ ریلیشنشپ اسوسیٹ کارپوریٹ کی جاب ہے اس کے بعد ریلیشنشپ منیجر اسلامی کارپوریٹ کی جاب ہے اس کے بعد ہیڈ آف انٹرپرائز ریسک منیجمنٹ ڈیویجن کی جاب ہے یہاں پر دیکھیں دوستو بہت زیادہ جاب آئی ہوئے ہیں آپ کے سابن سامنے ہیں اس کی ڈیٹیل دیکھنے کے لیے اور ان کا اپلائی کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں دوستو اس میں اپلائی کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے گوگل اوپن کار لینا ہے اور یہاں پر آپ نے ایک ویب سائٹ ساچ کار لینا ہے ویب سائٹ کا نام ہے بینک آف خیبر یہاں پر لے کر لیں گے بینک آف خیبر یہاں پر آپ نے بینک آف خیبر ساچ کار لینا ہے جب ساچ کریں گے فاسٹ اف آل آپ کے سامنے جو ویب سائٹ آئے گی آپ نے اس کو اوپن کار لینا ہے جب اوپن کریں گے دوستو آپ کے سامنے اس طرح کی ایک ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی اور یہاں پر آنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دوستو آپ کے سامنے اس طرح کی ایک ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی اور یہاں پر آنے کے بعد اوپر دیکھیں دوستو کیریئر کا آپشن ہے آپ نے کیریئر کے آپشن پر کلیک کر دینا ہے جب کیریئر کے آپشن پر کلیک کریں گے دوستو آپ کے سامنے جو کرانٹ جاب اوپننگ ہے آپ کے سامنے آ جائیں گی یہاں پر دیکھیں دوستو اس کی ڈیٹیل دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ہر جاب پر پلاس کے نشان پر کلیک کر کے اس کی ڈیٹیل بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیا آپ یہاں پر لوکیشن دیکھ سکتے ہیں کوالیفیکیشن اس کے بعد منیم ایکسپیرنس ساری ڈیٹیل ہر جاب کی آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں دوستو ہر جاب کے آپ یہاں پر ون بائی ون چیک کر کے آپ یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں دوستو جیسے کہ میں یہاں پر جو ہے کسی ایک جاب پر اپلائی کر دیتا ہوں جیسے کہ فون بینکنگ کا فیسر ہے میں اس پر اپلائی کرنا چاہتا ہوں جو میں اس پر کلیک کروں گا اور یہاں پر اپلائی نو کا اپشن ہے آپ نے اپلائی نو کے اپشن پر کلیک کر دینا ہے جب اس پر کلیک کریں گے یہاں پر اگر آپ جو ہے پہلے سے سائن اپ کر چکے ہیں تو لاغن کر لیں گے اگر نہیں کر چکے تو یہاں پر سائن اپ کا اپشن آئے آپ نے سائن اپ کے اپشن پر کلیک کر دینا ہے جب سائن اپ کے اپشن پر کلیک کریں گے تو یہاں پر آپ نے سائن اپ کر لینا ہے ایمیل اڈریس دینا ہے فاسٹ نیم لی کرنا ہے اپنا لا میڈل نیم اس کے بعد لاسٹ نیم اس کے بعد آپ نے سائن اپ کے اپشن پر کلیک کر دینا ہے جب سائن اپ کر لیں گے تو یہاں پر لاغ ان بھی کلیک کر لینا ہے back to login کے اپشن پہ آپ نے کلیک کر دینا ہے جب یہاں پر کلیک کریں گے تو یہاں پر دیکھیں دوستو آپ کے سامنے یہاں پر اپنا ایڈی کار دینا ہے پاسفار دینا ہے اس کے بعد آپ نے login کے اپشن پہ کلیک کر دینا ہے sign and کرنے کے بعد دوستو آپ کے سامنے اس طرح کا ایک پیج اوپن ہو جائے گا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کے سامنے ڈیش بورڈ آ چکا ہے آپ یہاں پر ڈیش بورٹ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کے سامنے یہاں پر ساری جاب آپ کے سامنے منشن ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پر دیکھیں دوستو سب سے پہلے پروفائل کے اپشن پر آپ نے کلیک کر دینا ہے جب پروفائل کے اپشن پر کلیک کریں گے یہاں پر سب سے پہلے اپنی پروفائل بنا لینی ہے یہاں پر دیکھیں دوستو آپ نے سب سے پہلے انسٹرکشن ریڈ کر لینی ہے instruction read کرنے کے بعد let's start کے option پر click کر دینا ہے جب اس option پر click کریں گے یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے personal information دینا ہے personal information میں آپ نے سب سے پہلے title آپ نے select کر لینا ہے Mr. Mr. یا Mrs. ہیں جو بھی ہیں یہاں پر select کر لیں گے اس کے بعد first name, middle name, last name اس کے بعد آپ نے date of birth لکھنی ہے date of birth لکھنے کے بعد آپ نے یہاں پر choose file میں آپ نے ایک photo اپنا select کر لینا ہے جو کہ ایک ہزار چوبیس ایم بی سے کم ہونا چاہیے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد next آپ نے یہاں پر country birth country case country میں آپ پیدا ہوئے وہ آپ نے select کر لینا ہے اس کے بعد سیٹی آباد کے اس شہر میں پیدا ہوئے وہ شہر بھی آپ select کر لیں گے اس کے بعد gender select کر لینا ہے male ہیں female ہیں اس کے بعد father first name اپنے ابو کا first name اس کا middle name اس کا last name اس کے بعد region مذہب اس کا select کر لینا ہے اپنا مذہب کون سا ہے اس کے بعد blood group اس کا کون سا ہے وہ بھی لے کر لیں گے اس کے بعد any previous name you used یعنی کہ آپ کا پہلے جو نام آپ کو بھگارتے تھے وہ کیا تھا وہ بھی لے کر سکتے ہیں اس کے بعد mobile number اپنا لکھنا ہے اور next آپ نے personal email id اپنا email id لازمی لکھنا ہے retail status آپ نے بتانا ہے single ہیں یا married ہیں یا divorce ہوتا ہیں اس کے بعد next nationality بتانی ہے کہ کس country سے آپ کا تعلق ہے اس کے بعد next آپ نے local یا foreign آپ local ہے یا foreign یعنی کہ دوسرے ملک میں رہتے ہیں یا local اپنے ہی ملک میں رہتے ہیں آپ نے email get اس کے بعد next آپ نے یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے next آپ نے lex کے option پر collect کر دینا ہے save کے option پر collect کرنے کے بعد آپ نے next کے option پر collect کر دینا ہے جب next کے option پر collect کریں گے تو یہاں پر دیکھیں دوستو آپ کے سامنے نیکسٹ جو آپشن ہے نیکسٹ آپ کے سامنے جو آپشن ہے اڈریس کا اپشن ہے آپ نے اڈریس کے اپشن پر کلیک کر دینا ہے جب اڈریس کے اپشن پر کلیک کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پر دیکھیں دوستو اڈریس کے اپشن پر آپ نے جو ہے اڈریس اپنا دینا ہے یہاں پر دیکھیں دوستو پر پریزنٹ اڈریس آپ سے پوچھے گا صاحب سے پہلے آپ نے پریزنٹ اڈریس دینا ہے یہاں پر لائن وان لائن ٹو یعنی کہ چار قسم کے آپ اڈریس دے سک پہ ہیں اس کے بعد country سے لے کر لینا آپ کا country کون سا ہے اس کے بعد city شہر سے لے کر لینا آپ کا شہر کون سا ہے اس کے بعد phone number لکھنا ہے اس کے بعد as you are present address same as permanent address یعنی کہ permanent address present address same ہے تو yes کریں گے اگر نہیں ہے تو no کر دیں گے اس کے بعد I confirm that above address as my correspondence address آپ نے اس پہ click آپ نے save کے option پہ click کر کے next کے option پہ click کر دینا ہے جب next کریں گے تو next qualification کا option ہے آپ نے qualification کے بارے میں بتانا ہے کہ آپ کی کون سی qualification یہاں پر آپ نے type بتانا ہے کہ کون سی degree کی یہاں پر آپ نے degree select کا لینی ہے اس کے بعد next یہاں پر دیکھیں دوستو آپ کے سامنے next جو option ہے part time یا full time آپ یہاں پر جو ہے بتا سکتے ہیں کہ کون سی جو ہے آپ کرنا چاہتے ہیں جہاں part time یا full time اس کے بعد آپ نے institute آپ نے بتانا ہے کون سے institute آپ نے degree کی اس کے بعد duration کیا تھا اور وہ duration بھی بتانا ہے کون سے سال میں کی وہ بھی بتانا ہے duration and month اس کے بعد starting day cup شروع کی تھی انڈین ڈیک آپ ختم کی آپ نے total mask کتنا تھے obtain mask کتنا تھے grade کیا بنتا ہے وہ grade بھی آپ نے select کا لینی ہے اس کے بعد devian کیا بنتی ہے وہ بھی select کا لینی ہے اس کے بعد جی پی اے کتنا بنتی ہے اور position کیا تھی آپ کی وہ بھی select کا لینی ہے اس کے بعد حیوار کالا شیپ اگر لے چکے ہیں تو یہاں پر کوئی وہ آپ select کر سکتے ہیں اگر نہیں لے چکے تو اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں اس کے آپ نے save کے option پر click کر کے experience کے option پر چلے جانا ہے یہاں پر آپ نے experience شیئر کرنا اگر آپ experience رکھتے ہیں تو یہاں پر share کر سکتے ہیں یہاں پر job title اس کو job کا نام لکھیں گے جو job پہلے کرتے تھے اس کے بعد start date cup شروع کی تھی انڈ date cup ختم کی designation کون سے department میں job کرتے تھے یعنی کہ کون سی job کرتے تھے اس کے بعد grade کیا تھا experience nature کیا تھی اور given apply کیا تھا function area کیا تھا industry یہ آپ نے experience اپنا share کرنا ہے اگر experience رکھتے ہیں تو اگر نہیں رکھتے تو اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں اگر رکھتے ہیں تو یہاں پر experience خیل کرنے کے بعد save کی option پر click کر گئے اس کے بعد last میں آپ کے سامنے course کا option آئے گا آپ نے course share کرنا ہے اگر کوئی course کرتے رہے ہیں یہاں پر آپ نے یہاں پر select کر سکتے ہیں کوئی بھی شارٹ course کرتے رہے ہیں تو اس کو information یہاں پر share کرنا ہے اس کے بعد course title اس کا نام لکھیں گے start date cup شروع کی تھی standard date cup ختم کیا days of month کتنے منت میں آپ نے وہ آپ نے یہاں پر complete کیا اس کے بعد duration کیا تھی اس کے بعد organization name آپ نے اس ادارے کا نام لکھنا ہے جہاں سے آپ نے وہ degree کی اس کے بعد save کی option پر click کر دینا ہے اس طرح آپ کی یہ information save ہو جائے گی last میں آپ my preference کا option ہے آپ نے اس پر click کر دینا ہے یہاں پر آپ نے بتانا ہے کہ یہاں پر my objective میرا مقصد کیا ہے اس کے بعد current carrier آپ نے بتانا ہے کہ آپ کا current carrier refresher رہے ہیں یا پھر آپ پہلے کچھ جاب کرتے رہے ہیں یہاں پر select کر سکتے ہیں اس کے بھائی experience آپ نے share کرنا ہے کہ آپ کا experience کتنا ہے no experience میں میں کروں کر لوں گا اس کے بعد next آپ نے current salary موجودہ salary آپ کی کتنا ہے اگر پہلے job کرتے رہے ہیں تو اس کی salary کتنا تھی اور ۔ آپ کر رہے ہیں تو کتنا ہے وہ آپ نے یہاں پر رکھنیا ہے اس کے بعد exp 32 salary کتنا salary لینا چاہتے ہیں وہ آپ نے یہاں پر share کرنا ہے پکے بعد آپ نے current industry بتانے ہے کہ موجودہ industry آپ کی degree شیرزós انڈیسٹری میں آپ جاب کرتے رہے ہیں اس کے بعد پوسٹر سیٹی کہاں پر پوسٹ آپ لینا چاہتے ہیں وہ آپ نے یہاں پر بتا سکتے ہیں اس کے بعد پریفر انڈسٹری کون سی انڈسٹری میں آپ جاب کرنا چاہتے ہیں انڈسٹری بھی شیئر کر سکتے ہیں اس کے بعد کرانٹ فنکشنل ایریا موجودہ فنکشنل ایریا موجودہ آپ جہاں پر کام کرتے ہیں وہ کون سا ہے وہ آپ یہاں پر بتا سکتے ہیں اس کے بعد پریفر فنکشنل ایریا کہاں پر آپ لینا چاہتے ہیں کہاں پر آپ کام کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پر آپ نے سلیک کر لینا ہے اس کے بعد پوسٹل اڈریس بتانا ہے ڈاک کا پتہ اس کے بعد پریفر سیٹی آپ نے بتانا ہے کہ کس شہر میں آپ جاب کرنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں پر شہر سلیک کر لیں گے اس کے بعد سیو کے اپشن پر کلیک کر کے نیکسٹ کے اپشن پر کلیک کر دینا ہے جب نیکسٹ کریں گے تو نیکسٹ اپشن سی وی اپلوڈ کا اپشن ہے آپ یہاں پر جو ہے سی وی اپلوڈ کے اپشن پر کلک کر کے یہاں پر جو ہے اپنی سی وی اپلوڈ کر دیں گے اس طرح دوستو آپ کی یہاں پر پروفائل جو ہے مکمل طور پر بن چکی ہے پروفائل جب بن چکی ہے آپ نے ڈیشپورٹ پر آ جانا ہے ڈیشپورٹ پر جب آئیں گے تو آپ کے سامنے یہاں پر دیکھیں دوستو جو جاب آئی ہوئے ہیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں آپ ان میں سے جس پر بھی اپلائی کرنا جاتے ہیں یہاں پر آپ کے سامنے ہے ساری جاب آپ کے سامنے آپ ان میں سے جس پر بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ نے جاسٹوس پر کلیک کر دینا ہے جیسے کہ میں کسی ایک پر کلیک کر دیتا ہوں یہاں پر دیکھیں دوستو میں اگر یہاں پر ریٹیل بینکنگ افیسر پر کلیک کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں دوستو اس کی ساری ڈیٹیل یہاں پر آج چکی ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد پلیز سیلیکٹ اس لوکیشن یہاں پر اسلام عباد میں کر دیتا ہوں اس کے بعد آئی انڈر ٹیک اس پر کلیک کر کے یہاں پر لاسٹ میں اپلائی کا اپشن ہے آپ نے اپلائی کے اپشن پر کلیک کر دینا ہے دوستو اس طرح آپ کا یہاں پر مکمل طور پر اپلائی ہو جائے گا اور آپ کو ای میل آ جائے گا کہ آپ کا سکسس فولی کمپلیٹلی اپلائی ہو چکا ہے اس طرح دوستو آپ نے یہاں پر اپلائی کرنا ہے اس طرح آپ نے جاب حاصل کرنی ہے دوستو یہ تھی جاب کی آج کی نیو انفرمیشن مزید جاب کے لیٹیلیٹڈ آپ تک انفرمیشن روزانہ لیٹیل کے ساتھ پہنچتی رہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل بٹن کو بھی دبا دیں مجھے دیجئے جازہ دوستو اللہ حافظ